نقشبند کے بھاجے بھی ہیں ان کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کے نائب بھی تھے اور ان کے ساتھ تیسری کبر حضرت خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے جو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے بھی امپیر ہیں اور ان کے ساتھ چیتری کبر حضرت مولانا محمد جاپو چرخی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے جو پورے قرآن پاک کی تفصیل جنہوں نے لکھی ہے حضرت عزرات مشایخ نقشبندیہ کے یہ مزارات ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں نے نہیں کافروں نے کیمونسٹوں نے دشمنوں نے تسلیم کیا کہ یہ کبریں مری ہوئی نہیں ہیں ان میں جو بندی ہیں وہ بھی مری ہوئے نہیں ہیں کیوں کہ سیکڑوں سال گزرنے کے باوجود انہوں نے اپنی ملت کو کیمونسٹوں کی انتہائی سیاہ وحال میں بھی زندہ رکھا ہوا ہے لوگ ان کے کبروں کی طرح متوجہیں گرامی قدر عزرات یہی سنسرہ آلیہ نقشبندیہ کہلاتا ہے جن کے بانی کے بارے میں میں آپ کے سامنے ابھی ارز کرنا نقشبند اس سلسلے کا نام آپ کے نام سے ہی پڑا ہے اور یہ آپ کی کتنی بڑی شان ہے کہ نقشبندی طریقت سیدنا و مولانا ابو بکر اس صدیق کی طرف منصوب ہے اس کے باوجود اس کا نام نقشبندی پڑا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وڑے سے مندر میں دوسرا نام دوسرا نام شہنشاہ کے علاوہ کس کا چلتا ہے تو حلقہ جائے بہاوتین نقشبند وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اپنا پھر پخشا ہوا ہے کہ نسبتِ صدیقی کے باوجود آج یہ سلسلہ نقشبند کے نام سے پہچانا جاتا ہے اتنا مڑا مقام و مرتبہ ان کو حاصل تھا اور الحب دللہ آج ان کی وہ روحانیت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مستشریقین کی زبان سے پیش کیا کہ ان کی روحانیت آج بھی زندہ ہے اور اس کا ثبوت کی ہے کہ آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں تروید ہے اسلام کے لئے آج پوری ملتِ اسلامیہ کو ایک چیلنگ در پیش ہے پاکستان کے اندر بسنے والے باشور مسلمان اس بات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ اتنا یورپ مغرب امریکہ معاشی اعتبار سے اتنا اسے غلبہ حاصل ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا کے نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ان کی معاشی ترقی کا راز یہی ہو سکتا ہے ان حضرات کے پاس جو ثابتہ ہے جو ایمان ہے جو دستور ہے وہ ہم سے فائد ہوگا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج نوجوان نسل یہاں بیٹھے ہوگے ان کی تقلید کرتی ہے اپنے لباس میں اپنے سندگی کے انداز میں سٹائل میں مغرب کی تقلید کرتی ہے اور نتیجہ تن پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہمارا یہ اسلامی ملک ہے اس کے اندر بھی مغربی معاشرت ہمارے نوجوانوں کو روز برورتس رہی ہے اور ان کے ذہن مرہوب ہے مغرب سے لیکن ایسے محول میں کہ جب ایک اسلامی ملک کے اندر لوگ اسلام کی طریقے اپنانے سے اور سنت لبوی اپنانے سے ایک دل میں تنگی محسوس کریں اور اس کو اپنے لئے ایک تنگیہ محسوس کرتے ہوئے یورپ کی تقلید میں انہی کے لباس ان کے طریقے گفتار اور انکر سب بودھ و باش اختیار کریں ایسے ماحول میں آپ کو حیرانگی ہوگی میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اپنے سر کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ نے این ظلمت قدر کفر کے سینے میں اس کے کلیجے پر نقشبندیت نے جا کر اپنے خیمے گارے ہیں اور ان نوجوانوں کو جہاں آج یہاں سلسلہ لبوی اپنانے میں دکھتے ہیں ظلمت قدر کفر میں یورپ نے ان کو سلسلہ لبوی کا جان بلا دی اور آج ایک دو چار دس رہی سیکھڑوں نوجوانے سے موجود ہیں اس پاہول میں جہاں پردے کا کوئی تصور نہیں آپ میں سے اکثر حضرات یورپ جاتے ہیں نارویگ اور ڈنمارک بغیرہ تو آپ کے کھاریاں سے بھرا پڑا ہے میں نے الحمدلہ ممالک کا بھی دورہ کیا ہے سب آپ کے لوگ وہاں ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن مجھے جو چیز نظر آئی میں ارس کرتا ہوں کہ وہاں پردہ نہیں ہے بے حیائی بہت ہے انگریز معاشر ہے وہ لوگ کپڑے پہننے سے آزاد ہیں اور ان کے ہاں اسلام کے حیاء کا کوئی تصور نہیں ہے ان کے اپنے قائدے ان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ گناہ وہ ہے جس کو دوسرا قبول نہ کریں یعنی آپ کسی کو اگر کوئی گناہ کے بارے میں اپیل کر رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ دوسری مرتبہ بات کرتے ہیں یہ گناہ ہیں اور اس کو خلاف قانون قرار دیتے ہیں اور اگر لوگ گناہ پر آمات آئے ہیں تو کوئی گناہ نہیں یعنی ان کے نظر یہ گناہ نہیں یہ ایک قانون ہے ان کا آپ بتائیے ہمارے ہاں اسلام کے اندر غیر مارن کی طرف دوسری نظر کرنا ایک نظر ہے اگر دیکھیں تو نظر جھکا لی جائے اور دوسری نظر کرنا حرام ہے حرام قطری کہ دوسری طرف غیر مارن پر نظر نہ کی جائے یہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کنی سے حیاء کا باقاعدہ پورا نقشہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم این حالت جوانی میں اتنے حیالار تھے کہ کماری لڑکیوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام باقاعدہ مسلم شریف اور بخاری صلی اللہ علیہ وسلم جندر کی حدیث باق موجود وہ ہے ہمارے آقا لیکن آپ یقین فرمائیں یہ اس وقت اس حسدی کے سابزادگان آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے فیضان کے بارس آپ کے سامنے موجود ہیں اس حسدی نے ہم نے وہاں دیکھا کہ اس ماحول کے اندر آپ نے بیٹھ کر دین اسلام کی اور سلسلہ کی اس طرح تربیج و اشحاد کی آج شیکڑو روجوان شیکڑو نوجوان یورپ کی ذکبین میں برطانیہ پر میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے چیرے پر سچی داری ہے بیار سے کہہ دیجئے سبحان یہاں نوجوانوں کو سچی داری رکھانا بڑا مشکل میں نے کہا سچی ہے سچی کیا سچی داری رکھتی ہے سچی داری وہ ہوتی ہے جس کو ایک مرتبہ بھی لگا جائے یعنی جس داری کو کئی دفعہ مرد کے پھر رکھا جائے نا اس کو اماری داریوں والوں کی اسطلاح میں سچی داری نہیں کہتے ایسے نوجوان میں حیران ہوا اس بات پر کہ کہاں وہ انتہاب حیائی کی اور کہاں یہ عالی درجے کی حیاء کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و سورت کا آق سے جمیل آپ کو ایسے نوجوانوں کی صورتوں میں نظر آتا ہے جیرے داریوں سے سجی ہوئے آنکھیں حیائی جب کبھی باہر نکلتے ہیں تاؤن سنٹر میں بازاروں میں تو واللہ میں نے اپنی آپ کو سے دیکھا کہ نظریں ان کی زمین پر گڑی ہوئی اور اس محاول میں جہاں دن کے کپڑوں سے لوگ آجز ہیں اس سلسلہ کے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں ہر وقت توپیوں سے اپنے سر کو سجائے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو سجائے ہوئے ہیں اور شریعت مصطفیٰ کے عالم بلد کیے ہوئے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ کوئی ویرانی کی قیفیت ہے بلکہ اتنا حجوم ہے کہ دیکھنے والے حیران ہوں گے کوئی اجتماع ہزاروں سے کم میں نہیں ہوتا ہزاروں کے اجتماعات ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے آباد ہے سینے بھی منبر ہے گھر بھی منبر ہے دل بھی منبر ہے اور جب ہم نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے وہ کہا حجوم کیوں ہے اتنا شراب کھانے میں فقط یہ بات کہ پیرے مغاہ مرد خلیق فرمایا یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر ربی کی سنت کو زندہ کر دیا ہے اور گرامی قدر حضرات اس ہستی کو حضرت خواجہ خاجگان آفتاب نقشبندیت شیخ الاسلام سید الاولیاء حضرت قبلہ خواجہ سفی محمد اسلام نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ رحمتاً واسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گرامی قدر حضرات ہمارے سفیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا حضرت داتا گنبر سلامت اللہ علیہ نے بھی لکھا ایک افتر ماجید شریف میں حضور غوث پاک نے بھی لکھا فرمایا کہ تم اگر اللہ کے ولی کو اللہ کے بندے کو پہچاننا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں میں اللہ کے کیتنی محکمت ہے اگر ایک آدمی خود بہت نیک ہے عالم ہے شیخ الحبیس ہے بڑے مراتی میں اس کے لیکن اس کے پاس بیٹھنے والا کا حلقہ اس سے متاثر نہیں کہ سنت کو اپنائے اس شخص کو خود سائد فدیلت کہنا چاہیے لیکن اس کے اس کے ہاتھ میں اللہ نے دین اسلام کی شبہ کو روشب نہیں کیا کہ خود تو علم کا سمندر بھی ہو لیکن باہر سے کسی کو گوند بھی میسر نہ آئے لیکن حضرت خاجہ کی یہ فدیلت ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے ان کو ذکر کی تحفیق دی بلکہ ذکر کی تحفیق دی تو یہ ان کی ذات کے لیے ذکر نہیں تھا جن گلیوں سے گل گئے اللہ کی قسم ان گلیوں کے بھی حمد اور جتر کی تحفیق کر چلیں گے مان اللہ تحفیق اللہ اتفر یا رسول اللہ یا تحقیق حق کیا رہا ملاد مصطفی زندہ آباد رضان حضور خواجہ خواجگا زندہ آباد برباری علیہ شاہد مشریف زندہ آباد برباری علیہ بکی شریف زندہ آباد دعوت دین کا کام کرنے والے مبلد جان تھے یہاں پاکستان ایک اسرامی ملک ہے لیکن یہاں بھی لوگوں کو دعوت دین دینا کوئی طرح آسان کام نہیں لوگ